ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَلِّ الْمُتَّقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبیین محمد وعالی وصحبہ اجمعین اما بعد اس نشست میں سورة المجادلہ سے لے کر سورة التغابن تک ان صورتوں کے کچھ منتخب مطالب پر ہم غور کریں گے ان صورتوں میں حق اور باطل کی کشپ کش میں جب وہ مرحل آتا ہے جب پیغمبر کے مخاتبین کو اس پر ایمان لانے والوں کو منکرین کے حوالے سے ایک واضح فیصلہ کرنا پڑتا ہے ایک واضح رویہ ان سے مطلوب ہوتا ہے ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا اور اس کے رسول کے مقابلے میں ایک واضح پوزیشن لے لی ہے برسر جنگ ہیں دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں اور ان سے خدا کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ اس مرحلے پر جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنا چاہ رہا ہے حق اور باطل کا تو اس میں وہ اپنے ان تعلقات کو اپنی ان رشتداریوں کو جو منکرین کے ساتھ ہیں ان کو منکتے کریں ان کے ساتھ اپنی قلبی وابستگی ختم کریں اور بلکل یکسو ہو کر پیغمبر کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور منکروں سے براد کا اعلان کر دیں تو یہ وہ مرحلہ ہے جس میں یہ صورتیں نازل ہوئیں اور یہی مرکزی مضمون ان میں بیان ہو رہا ہے تو صورت المجادلہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مضمون کو خاص طور پر آخری آیات میں اس طرح بیان کیا ہے آیت نمبر بیس سے آخر تک بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کا فیصلہ کر لیا ہے اللہ ان کے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ ان کا ذلیل ہونا تیہ ہے اللہ نے یہ لازم کر رکھا ہے کہ میں اور میرے رسول منکروں پر غالب رہیں گے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا اور سات آیت نمبر بائیس میں یہ بتایا کہ اس مرحلے پر جب خدا کی طرف سے یہ فیصلہ صادر ہو جائے تو پھر اہل ایمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے اہل ایمان کہاں کھڑے ہوتے ہیں تو آیت نمبر بائیس میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر اور یوم آخرت پر حقیقت میں ایمان رکھتے ہیں تم دیکھو گے کہ ان میں ایسے لوگ تمہیں نہیں ملیں گے جو خدا کے دشمنوں کے ساتھ خدا اور رسول کے منکروں کے ساتھ کوئی محبت اور دوستی رکھتے ہوں چاہے وہ ان کے ماں باپ ہیں چاہے وہ ان کی اولاد ہیں چاہے وہ ان کے بہن بھائی ہیں چاہے وہ ان کو قبیلہ اور کمبہ ہے اور یہ حمت اور حوصلہ ان میں کیسے کب پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کی انعائت سے پیدا ہوتا ہے اولائی کا کتب فی قلوبہم الیمان وا ایدہم بروہم من یہ اتنا بڑا فیصلہ اور اتنی عظیمت وہ اسی لئے دکھا پاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک خاص تعیید ان کو مہیا کی ہے اور جب وہ اس فیصلے پر پابر جا رہیں گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنات میں بھی داخل کرے گا اور ان کو یہ بشارت بھی دے رہا ہے رضی اللہ عنہم و رضو عنہم ان سے اللہ راضی ہے یہ اللہ سے راضی ہیں اولائکہ حضب اللہ اس مارکہ حق و باطل میں اللہ کی پارٹی اللہ کی جماعت یہی ہیں اور انہی کی کامیابی اللہ نے مقدر کر رکھی ہے سورة الحشر میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی مارکہ حق و باطل میں جو جنگیں ہوئیں ان جنگوں کے نتیجوں میں مغلوب ہونے والے کافروں سے جو مال جو مال غریمت حاصل ہوا اس کے احکام ذکر کی ہیں اور ایک خاص نویت کے اموال کے بارے میں شریعت کا یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ ایسے اموال ایسی زمینیں ایسی اراضی جو مسلمانوں کو جنگ لڑے بغیر حاصل ہوئی ہوں دشمن نے ہتھیار ڈال دیا ہوں معاہدہ کر لیا ہوں معاہدہ کر کے اپنے علاقے چھوڑ دیا ہوں اور وہ بغیر لڑائی کے مسلمانوں کے ہاتھ آگئے ہوں تو ان کے بارے میں اللہ تعالی کا حکم یہ ہے کہ ان کو مجاہدین میں غنیمت کے طور پر تقسیم نہ کیا جائے بلکہ ان کو مسلمانوں کے بیت المال میں جو ان کا قومی خزانہ ہے جو ان کی سرکاری املاک ہیں ان میں شامل کر لیا جائے اور ان اموال سے پھر معاشرے کے ایسے طب کے جن کی ضروریات کی کفالت خود ان سے نہیں ہو سکی ان کا بندوبست کیا جائے تو مال فی جو شریعت کی اور فق کی استطلاح ہے اس کے بارے میں اللہ تعالی نے یہاں قانون بیان کیا کہ مسلمانوں کے اجتماعی نظم کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اس کے پاس ایسے وسائل ایسے اسباب مجسر ہوں جن سے وہ اپنی ان اجتماعی ذمہ داریوں کو پورا کر سکے فرمایا اللہ تعالی نے یہ بستیاں جو مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول کو عطا کی ہیں تو ان پر اب مجاہدین کا اس لشکر میں شریک لوگوں کا حق نہیں ہے یہ اللہ اور رسول کی ہیں اور ان سے ضرورتیں جن کی پوری ہوں گی وہ اللہ وہ رسول اللہ کے اقرباء ہیں وہ معاشرے کے یتیم لوگ ہیں معاشرے کے مسکین ہیں معاشرے کے مسافر ہیں یہ اللہ نے اس لیے حکم دیا تاکہ تمام اسباب سارے اموال ساری دولت تمہارے مالداروں میں ہی گردش نہ کرتی رہے بلکہ ریاست کے پاس نظم اجتوائی کے پاس اتنی اسباب ہونے چاہیے کہ وہ معاشرے کے غرباء کی ضرورتیں اور ان کی حاجات کو بھی پورا کریں سورة الممتحنہ میں اللہ تعالی نے اسی کشمہ کش کے باب میں مسلمانوں کو مختلف گروہوں کے ساتھ کیسا برتاؤں اور کیسا تعلق رکھنا چاہیے اس کے حوالے سے اپنی ایک بنیادی ہدایت ذکر فرمائی ہے آیت نمبر آٹھ اور آیت نمبر نو میں تو فرمایا کہ اللہ تعالی جب اہل ایمان سے یہ کہہ رہا ہے کہ منکر اور مخالفین سے براد کا اعلان کرو تو یہاں پر اللہ تعالی ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کافروں نے جن غیر مسلموں نے مسلمانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا ان کے ساتھ کوئی دشمنی مول نہیں لی ان کے ساتھ کوئی معاندت اختیار نہیں کی تو وہ ان کے ساتھ بھی ویسے رہویہ اختیار کریں نہیں یہ اللہ تعالی کی تعلیم نہیں ہے اللہ تعالی زیادتی اور نائنصافی کی تعلیم نہیں دیتا تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنے سے ان لوگوں کے ساتھ ویسا ہی اچھا برتاؤ کرنے اور انصاف کرنے سے اللہ تعالی نہیں روک رہا جنہوں نے نہ تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی نہ تمہیں تمہارے ٹھکانوں سے نکالا تمہارے ساتھ انہوں نے اچھا برتاؤ رکھا تمہارے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا تم بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو ان کے ساتھ انصاف سے کام لو انصاف تو اللہ کو پسند ہے اللہ تعالیٰ تو صرف ان لوگوں کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کر رہا ہے جنہوں نے اس سے پہلے دین کے معاملے میں تمہارے ساتھ قتال کیا تمہارے گھروں سے نکالنے میں تمہارے خلاف سرکش ہوئے یا تمہیں نکالنے میں تمہارے نکالنے والوں کی مدد کی ان کے ساتھ کمارا کوئی دوستی کا تعلق نہیں ہونا چاہیے ان کے بارے میں اللہ نے اب فیصلہ کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو اہل ایمان کو ان سے برات اعلان کرنا چاہیے اس کے بعد بھی جو ان سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ پہلے کی طرح دوستی رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کی نظر میں یہ لوگ ظالم ہیں سورة الجمعہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یاد دلایا ہے کہ ان کے اندر اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑا انحام اس وقت ہے وہ خدا کا رسول اور خدا کا پیغمبر ہے تو اس کی قدر کریں خدا کے رسول کے مقام کو پہچانے اور جو آداب جو حقوق بنتے ہیں ان کو بجا لائیں تو آیت نمبر دو میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی یاد دلایا ہے مسلمانوں کو جیسے اور مقامات تو بھی یاد دلایا کہ جو اللہ نے ان امیوں میں اس ناخاندہ قوم کے اندر جو ایک رسول بھیجا ہے جو ان کو امیوں اور ناخاندہ اور نواقف لوگوں کی درجے سے بلند کر کے ان کو صاحب علم صاحب کتاب اور حکمت بنانا چاہ رہا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے تو اس کی قدر کو پہچانے فرمایا وہی پروردگار ہے جس نے ان امیوں ان ناخاندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کو اپنے آیات پڑھ کے سنا رہا ہے اور ان کو پاکیزہ بنانے کی ان کے معاشرت کو ان کی زندگیوں کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور ان کو اللہ کی دی ہوئی کتاب اور اللہ کی اتاری ہوئی حکمت سکھانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ اس سے پہلے یہ سب لوگ کھلی گمراہی میں پڑھے ہوئے تھے تو یہ امی ہیں جن کے اندر خدا نے اپنے رسول کو بھیجا اور انہی میں سے کچھ اور لوگ ہیں جو ابھی اور بھی ایمان لائیں گے ابھی یہ سارے دارہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے انہی میں سے اور امی ہیں اور گروہ بھی ہیں ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے لیکن وہ بھی شامل ہونے والے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے اس کی قدر کرو واللہ ذو الفضل العظیم اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے آگے جل کر سورة التغابن میں پھر ایک اور آزمائش کا ذکر کیا ہے اور اس کا تعلق بھی مارکہ حق و باطل کی کشم کش کے اسی محلے سے ہے کہ اس موقع پر اہل ایمان کو صحیح طرز عمل اختیار کرنے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے سے جو چیزیں روک سکتی ہیں وہ یہی دنیا کے علائق ہیں دنیا کے رشتے ہیں دنیا کے تعلقات ہیں تو دوبارہ متنبع فرمایا سورة التغابن کے آیت نمبر چودہ میں بیویاں اولاد قبیلہ کمبہ یہ انسان کے لئے نعمت ہیں لیکن جب حق اور باطل میں انتخاب کا معاملہ ہو تو انسانوں کی اہل ایمان کی بیویاں اور بچے بعض اوقات ان کے دشمن بھی ہو سکتے اگر وہ ان کو ایمان لانے سے یا ایمان کے بعد ذمہ داریاں ادا کرنے سے روکے تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن بھی ہیں ان کو پہچانو ان کے پیچھے لگ کر ان کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے ایمان تم سے جو تقاضے کر رہا ہے ان کو پسے پشت نہ ڈالو ان سے غلطیاں ہوں گی کتاہیاں ہوں گی ان سے غلط مطالبے ہوں گے تو ان سے درگزر بھی کرو ان کو معاف بھی کرو لیکن ان کے پیچھے نہ لگو ہمارے امال اولاد یہ اللہ کی طرف سے ازبائش ہیں ان کو قربان کرو گے تو اللہ تعالی کے ہاں بڑا عجر تمہیں ملے گا تو یہ وہ چند ہدایات و تعلیمات ہیں جو اس مرحلے پر اللہ تعالی نے ان صورتوں میں بیان کی اقول قولی حضا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلح لیکن صورتوں میں بیانا جواز میں بنے رہا بات ذا بہتے ہیں جواز میں نے ان کے ساتھ ان کو ملے دم من کسی طرف پیچھے بھر ملے کے حال شکل ایدیو میں نے انسانی جوی ایدیو بھر ملے دم نیخ بیانی دم جوی شکل ایدیو موسیقی